کونسا خواب ہے جو اپنا ایوان صدر میں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں میں تو ایوان صدر میں آسپنی کرتاری کو دیکھ رہا ہوں مولانا صاحب کے اپنا کرے ہیں کہ الیکشن کا اس میں انہوں نے مطابق کیا ہے اور پھر وہ وزارتوں میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں تو مولانا صاحب کا فیوچر آپ کس دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ چلے گا یا پھر علیہ دی اختار کرے گا یہ نہیں ہمارے ساتھ چلے گا عمران خان نے کہا ہے کہ اس بار ایندہ الیکشن میں میں سندھ بھی فتح کروں گا پپلس پارٹی کو بتر انشکست ہوگی سندھ سے کراچی کے جو جلسے میں انہوں نے کہا ہے اس سندھ کے والے سے آپ جا کہیں گے بھائی ہم پختون خواہ کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جیتیں گے یہ سندھ کی بات کر رہا ہے ایک جلسے سے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ ہم الیکشن جیتیں گے جلسہ کرنا ہو رہا ہے الیکشن لڑنا ہو رہا ہے عمران خان کو سمجھنا چاہیے آج ساتھ ہی ہیں ساتھ رہنے والے ہیں ہو سکتا ہے کہ چھ ہفتے کے بعد یہ نظر ہی نہ آئے یہ چل کر کے دوسری پارٹی میں جائیں گے جس طرح سے ان کے پارٹی میں دوسرے پارٹیوں والے آئے تھے اسی طرح کہ یہ لوگ دوسری پارٹیوں میں ان کو چھوڑ کر کے جانے ہیں دوسروں عمران خان کے لوگ باہر چلے گئے ہیں اور کچھ مزید کوششوں میں ہیں کہ باہر چلے جائیں اور بھی چلے جائیں گے آستہ آستہ جو پوزیشن اب ہے عمران خان کی وہ کچھ دنوں کے بعد کم ہوتی جائے گی اور یہ حکومت چلے گی لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ الیکشن ارلی بھی اناؤنس کر سکے اور رجال میں آہ چھ آٹھ ماہ کے بعد الیکشن ہو سکتی ہے اور الیکشن فیر ہوئے ہیں فری ہوگی جو بھی الیکٹ ہو کے آئے گا وہ اس کو بھوکا دیا جائے گا کم ہوت کی جائے گا اب آستہ آستہ ایک بیان دیا جاتا ہے امریکہ کے خلاف پھر دوبارہ عمران خان کے طرف سے تردیر آتی ہے کہ نہیں امریکہ کے ساتھ بھی میرے اچھے تعلقات ہیں تو یہ جو اسٹیپمنٹ دینے والے ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہوگا لیکن بہت سے لوگ جیل میں جائیں گے اب یہ ہے ڈیسائیڈ کرنا کوئی مچ جیل میں جائے گا تو کوئی اڈیالا جیل کوئی کچھ حصہ خیر پل جیل میں بھی میں دیکھ رہا ہوں